بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم دے سیٹی سٹیپس شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے شکر کرتا ہوں اور خالق کنات کا جس نے مجھے انسان بنایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک پیغمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کا امت ہی ہونے کا شرک بکشا دوستو پہلے کی طرح آج میں آپ کے لئے ایک بڑا ہی زبردست اور باکمال نسخہ لے کر آیا ہوں یہ نسخہ جو ہے یہ سرط انزال جریان احتلام سلام رہب پیچس اور دستوں کے لئے بہت زبردست اور مجرب نسخہ ہے اور یقین جانے اس نسخے کو کئی بار ازمایا جا چکا ہے جتنے بھی نسخہ جات لے کر آتا ہوں سب ازمودہ اور سریع الاسر نسخہ جات ہوتے ہیں آپ لوگ ان نسخہ جات کو بنایا کریں استعمال کیا کریں بنانے میں کوئی دشواری ہوتی ہے استعمال کرنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کہیں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے میرا نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہو ہوتا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے کوئی مشروع دینا ہے یا کوئی دوائی بنانے میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ پوچھ جاتے ہیں تو آج میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ٹائم قیمتی ہوتا ہے آپ لوگوں کا تو نسخہ اطراف آپ کو لے کر چلتا ہوں بلکل آسان سا نسخہ ہے بنانے میں بھی بلکل آسانی ہے نسخہ نوٹ فرمائیں دو ہی چیزیں لینی ہے آپ نے پھٹکڑی اور افیون پھٹکڑی آپ نے آدھا پاؤ لینی ہے اور افیون آپ نے لینی ہے تین ماشے دو چیزیں ایک پھٹکڑی اور دوسرا افیون آدھا پاؤ پھٹکڑی لینی ہے پھٹکڑی کو آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک پیسنے کے بعد آپ نے ایک پیال کی obfus کر لینی ایک تبا ل BERículos جو ہوتا ہے اس کو گرم کر لیں آدھ پھٹکڑی لے کر آپ نیچے بچھا دیں ایسے نیچے تبا کے لائے بچھا دیں اس لندگ پہ société آپ اس کے لائے اوپر بچھا دیں اور بچھ رکھنے کے بعد واقعت پاص باقی جو آپ کے پاس آدھا مسانی ہے آدھا پھٹکڑی بچے ہوئی یہ وہ اس افیون کے اوپر آپ بچھا دیں نیچے آپ نے آگ لگا دینا ہے جیسے آگ لگائیں گے تو وہ پھٹکڑی پگھلنا شروع ہو جائے گی اسی ماپ کی طرح بن جائے گی جیسے وہ نیچے سے پگھل کر ابرے گی اور پھر پچک جائے گی تو آپ نے اس کو پھر اُلٹا کر دینا ہے جیسے اُلٹا کریں گے تو پھر وہ دوسری سائٹ بھی ایسے پگھل جائے گی بلکل پگھل جائے جب بلکل آپ کو لگے کہ اب یہ برادہ سا بن گیا ہے اب یہ پھٹکڑی بلکل ایک کشتہ سا بن گئی ہے آپ اس کو رگڑ کے پیس کے محفوظ کر لیں آپ کی دوائی تیار ہو چکی ہے بڑی کمال کی دوائی بن گئی ہے آپ کی اور یقین جانے اور بہت ہی مشرم اس کا ہے آپ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے دو رتی دو رتی آپ نے دو رتی آپ نے دوائی لینی ہے دو رتی آپ اس کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور یا آپ کو اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ اگر اویلیبل ہے تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں دودھ کے ساتھ زیادہ فیادہ ملنا ہے دودھ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو تازہ پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ آپ نے کھٹی وائی بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور دو باتیں جو میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں ایک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر زورد دیتے ہیں تاکہ جیسے میں نئے نئے ویڈیو آپ چینل پر اپلوڈ کرتا جاؤں تو وہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور دوسری بات نماز پنجے بنانے کی پابندی کریں نماز بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے نماز نماز بہت ضروری ہے جو انشان نماز نہیں پڑتا جب وہ مرے گا قبر میں جائے گا تو اس کی قبر بہت تنگ ہو جائے گی ایک سائٹ کی پسلیں جو ہوں گی ایسے پچکائے گی قبر اور ایک سیڈ والی پسلیں ادھر سے لے جائیں گی ایک سیڈ والی ادھر سے لے جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز نہیں پڑتا اس کی قبر میں ایک ازدہہ پیدا کر دیا جائے گا قیامت تک وہ ازدہہ اس کو ڈنگ مارے گا وہ انسان ستر غز زمین میں دھس جائے گا اور پھر باہر نکلے وہ پھر ڈنگ مارے گا قیامت تک یہ عذاب اس پر مسلط رہے گا جو انسان نماز نہیں پڑتا جبکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی دیا ہے اگر کوئی انسان ہمیں دس روپے دے دیتا ہے تو ہم اس کے اتنے شدائی ہو جاتے ہیں اتنے شدائی ہو جاتے ہیں اس دس روپے کے بدلے وہ ہوگے جو قہدے ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیا کبھی یہ سوچا ہے یہ زندگی یہ انتنا خوبصورت جسم یہ اتنے پیسہ دولت آیاش اس کے زندگی یہ کس نے اتا کی ہے یہ وہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے وہ حساب نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں نماز پنجی گانا کی کریں پابندی اور اپنے بھائی کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ